بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جاکفرستان پاکستان پروپٹی لیڈر بیریٹان کراچک کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب آج میں بات کروں گا پانسو گز کے حوالے سے جو کرنٹ مارکیٹ بیریٹان میں اس وقت چر رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہاں سستے پلوٹ ہیں کہاں مہنگ پلوٹ ہیں اور کون سی ایڈیل لوکیشن ہے رہنے کے حوالے سے یہ ساری ڈسکیشن میں کروں گا پانسو گز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے سٹارٹنگ میں جو پانسو گز کے پلوٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ پریسنگ فور میں ہیڈ آفیس کے بالکل سامنے جو پریسنگ ہے پریسنگ فور سب سے زیادہ جو اس ٹائم جو ویلاز بنے ہوئے ہیں اور برن رہے ہیں اور کمرشل جو ایکٹیوٹیز چر رہی ہیں وہ ساری کی ساری پریسنگ فور میں چر رہی ہیں کافی سارے اس میں گھر بھی بنے ہوئے ہیں آلموسٹ پہلے بھی میں کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آلموسٹ کوئی تھرٹی سے اوپر اوپر اس میں جو ویلاز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور اس وقت اس کی جو کرنڈ مارکیٹ ہے وہ ایک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ کوئی ساٹھ لاکھ کے درمیان چر رہی ہے اور ایوریج جو پرائزز اس کی چر رہی ہیں ایک کروڑ پچیس لاکھ کے راؤنڈ آباؤڈ کی جو ایوریج پرائزز جو ہیں وہاں کی اس کی چر رہی ہیں باقی اس کے ساتھ جو پریسنگٹ ہو جاتا ہے سب سے آئیڈیل ترین لوکیشن ہے رہنے کے حوالے سے وہ بہریہ ہیلز پریسنگٹ نائن کی ہے تھری سائیڈ اوپننگ اس کی یعنی تھیم پار فیسنگ آ جاتا ہے ایک طرف سے یعنی پریسنگٹ سکس کو فیس کرتا ہوا ایوریا اور دوسری طرف سے جامعہ موسکو فیس کرتا ہوا جو ایوریا ہے بہریہ ہیلز کا ہے بہت ہی رہنے کے لحاظ سے ویلاس کے بنانے کے تبارے سے بہت آئیڈیل ہے اور اس کے بھی آلوز جو قیمتیں ہیں وہ پریسنگٹ فور کے ہی برابر ہیں یعنی کوئی ایک روڑ سے لے کر ایک روڑ ساٹھ لاکھ کے درمیان جو ہے چر رہی ہیں ہاں اس کی جو ہائٹڈ لوکیشن ہے ہائٹ پر جو لوکیشن ہے وہاں کوئی دو ایک سٹریٹس ہیں جہاں ذرا قیمتیں ہیں جو ہیں وہ مہنگی ہیں آپ کو راؤنڈ آباؤڈ کوئی ایک روڑ ستر لاکھ سے لے کر اسی لاکھ کے درمیان وہاں کوئی پلاؤڈ ملیں گے تو اس کے ساتھ ہی یعنی رہنے کے تبارے سے یہ بہت زیادہ آئیڈیل پریسنگٹ ہے پریسنگٹ جو نائن ہے ہیلز کا اور اس کے ساتھ ہی پریسنگٹ سیونٹین ہے وہ بھی الانگ دا جنہ ہے یعنی بیری ہیلز کے بالکل سامنے یعنی جنہ ہائیونی پہ آپ سفر کریں تو آپ کی رائٹ سائیڈ پہ جو ہے پریسنگٹ سیونٹین آتا ہے جس میں ہزار گز کے بھی پلاؤڈ ہیں اور پانسو گز کے بھی پلاؤڈ ہیں ان کے ریٹ جو ہیں ایٹی فائیو لاکھ سے لے کر راؤنڈ آباؤڈ کوئی وان فورٹی لاکھ کے درمیان ان کے بھی ریٹ اس ٹائم کرنڈ مارکیٹ میں چل رہے ہیں تو یہ جو پانسو گز کا یہاں ایک بلاؤڈ ہے پریسنگ فور بہریہ ہیلز اور پریسنگ سیونٹین کا ہے پھر آگے جیسی ہم جنہ ہائیونی پہ سفر کرتے ہوئے لندن بریٹ پہنچ ہے تو وہاں پریسنگ ٹوئنٹی سیون اے ہے اور ٹوئنٹی سیون اے کے بارے میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اب تھوڑا تھا ٹریڈرز نے اس طرح بھی روکھ کر لیا ہے وہاں بہریہ نے جو ہے وہ پریسن دے دی ہوئی ہے پوزیشن وغیرہ وہاں ملا ہوا ہے وہاں بلاث وغیرہ بھی لوگ بنا رہے ہیں تو وہاں ٹریڈنگ کے حوالے سے لوگ کافی زیادہ اس میں انٹر ہو چکے ہیں کیونکہ اس کے ریٹ آسکوش عرصہ پہلے جو چل رہے تھے راؤنڈ آباؤڈ کوئی فیفٹی لاکھ سے لے کر سکٹی فائیو لاکھ کے درمیان چل رہے تھے لیکن اس ٹائم جو کرنٹ مارکیٹ اس کی پہنچ چکی ہے وہ پچپون لاکھ سے لے کر پچاسی لاکھ تک اس ٹائم اس کی کرنٹ مارکیٹ جو ہے ٹوئنٹی سیمن ایک ہی پہنچ چکی ہے اور اس کے ساتھ گولف سٹی ہے یعنی یہ ایک الگ سے بلاؤک ہے گولف سٹی کا جس کی پانسو گرز کے حوالے سے سب سے جو مہنگی بوکنگ ہے وہ اسی کی ہوئی ایٹی فائیو لاکھ میں اس ٹائم جو آپ کو ہے اس میں مائنسنگ میں بھی پلاٹ مل جاتے ہیں اور کچھ اون پہ بھی مل جاتے ہیں یعنی راؤنڈ آباؤڈ کوئی سسٹی لاکھ سے لے کر کوئی ایک لاکھ پینتیس ایک سوری ایک روڑ پینتیس لاکھ کے درمیان مل جاتے ہیں یعنی آپ کو ساٹھ لاکھ سے لے کر ایک روڑ پینتیس لاکھ کے درمیان یہاں آپ کو ڈیفرنٹ لوکیشنز کے جو ہیں وہ پلاٹ مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پریسنگ ٹوئنٹی نائن ہے اس طرح پی جو اب ٹریڈر حضرات ہیں گئے ہوئے ہیں یعنی اس ٹائم جو پانسو گز کے حوالے سے جو ٹریڈنگ چاہ رہی ہے وہ ٹوئنٹی سیمن اے اور پریسنگ ٹوئنٹی نائن میں جو ٹریڈر حضرات ہیں وہ داخل ہو چکے اور ٹریڈنگ چاہ رہی ہے ٹوئنٹی نائن کے ریٹ بھی کچھ ہر سا پہلے جو تھے وہ کوئی ترتالی چوالیس لاکھ سے لے کر کوئی میکسیمم پینسٹھ چیہ سٹھ لاکھ کے درمیان آپ کو پلاٹ مل جاتے تھے لیکن اس ٹائم اس کی کرنٹ جو مارکیٹ ہے وہ کوئی پچاس لاکھ سے لے کر پچاسی لاکھ کے درمیان تک پہنچ چکی ہے پچاس لاکھ سے لے کر پچاسی لاکھ کے درمیان تک مہن چکے کیونکہ پریسنگ ٹوئنٹی سیونے اور ٹوئنٹی نائن میں اس ٹائم جو ہے پانسو گز کے حوالے سے ٹریڈنگ بغیرہ چل رہی ہے اب اس کے ساتھ اور جائیں تو لانگ ٹرم انویسمنٹ کے حوالے سے اور لویسٹ کاسٹ کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو پریسنگ ٹیس آتا ہے پریسنگ ٹیس میں اس ٹائم جو پرائزز ہیں وہ بتیس لاکھ سے لے کر اور کوئی پنتالیس سے چھالیس لاکھ کے درمیان چل رہی ہیں اس ٹائم جو پریسز اس کی ہے یہ اوورال جو پانسو گز کے اطبار سے جو آپ اس ٹائم بہریہ میں پرچیز کر سکتے ہیں انویسمنٹ کر سکتے ہیں ان کی میں نے ڈسکشن کی ہے باقی بھی کوئی پیرڈائز کی طرف پلوٹس ہیں لیکن اتنی سیلنگ بینک پیرڈائز کی طرف نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے ہم بھی تھوڑا سا اتنی سیجیشنز نہیں دیتے کیونکہ اس کے کچھ ایشیوز ہیں جس کے وجہ سے ہم کسی قسم کا کلائنٹ کو سرک مو بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی قسم کے حوالے سے اس کی انفارمیشن وغیرہ زیادہ دیتے ہیں پرابلم اس کا صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کی جیسے پلوٹ کٹ گئے اور وہ والی ایشیوز ہیں کیونکہ ان کی جو پرائزز ہیں کوئی نیگیٹی بھی ہی چل رہی ہیں یعنی فل پیڈ ہے تو اس میں بھی کوئی بارہ لاکھ مینسنگ تک اس کی جو پرائزز ہیں وہ چل رہی ہیں جتنے بھی پلوٹ ہیں چاہے آڈائی سو گز ہے چاہے پانسو گز کے اتبار سے پلوٹ ہیں ایسے پرائزز اس کی چل رہی ہیں تو باقی مزید انفارمیشن کے لیے اور پانسو گز کے حوالے سے ریٹس ڈسکشنز کے لیے سکرین پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں